بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو بارشوں کے بعد کپاس کی فصل کے اندر کس کیڑے کا حملہ زیادہ ہو جاتا ہے اور ہمیں کون سی سپرے کرنی چاہیے اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے مارے چینل سبسکرائب نہیں کر چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشکار بارشوں کے بعد ہماری کپاس کی فصل کے اندر سبس تیلہ جسے چست تیلہ بھی کہا جاتا ہے اس کا حملہ بڑھ جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ سبس تیلہ جو ہے وہ گرم مرتوب موسم کے اندر اس کا حملہ زیادہ ہو جاتا ہے بارشوں کے بعد کل بارش ہوئی تھی ادھر اس وقت موسم بلکل ٹھیک تھا اس وقت شدید گرمی پڑھ دی ہے جب اس طرح کا موسم ہو تو اس موسم کو کہتے ہیں گرم مرتوب موسم اس موسم کے اندر سبس تیلہ کا حملہ بڑھ جاتا ہے امکانات اس کے بڑھ جاتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ کپاس کی فصل کی پیس سکاوٹنگ کریں ریگولر بقاعدہ پیس سکاوٹنگ کریں اگر آپ کو ایک سبس تیلہ فی پتہ نظر آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سبس تیلہ کا سپریے کروا دیں کاشو اس طرح سے جب اس کا حملہ ہوتا ہے سبس تیلے کا تو آپ کو کپاس کے جو پتے ہیں وہ اس طرح سے سخت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو پتے جو ہیں وہ سخت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور پتے پیالہ نمو ہو جائیں گے ساتھ میں پتوں کے کنارے جو ہیں وہ سرخ ہو رہے ہوں گے پتے جو ہیں آپ کو سرخ رنگ کے بھی نظر آ رہے ہوں گے اور پیچھے نیچے کی طرف اگر آپ دیکھو گے تو سبس تیلہ آپ کو نظر آئے گا سبس تیلہ جو ہے وہ پتوں کے نچلی سائٹ سے رست چوس رہا ہوتا ہے اس پتے کے پیچھے کم از کم کوئی دس سے بارہ سبس تیلہ اس وقت آپ کو شاید کامیر میں نظر آ رہے ہوں دس سے بارہ سبس تیلہ جو ہے وہ موجود ہیں تو کاشو اس طرح سے سبس تیلہ جو ہے وہ پتے کے نیچے سے رست چوس رہا ہوتا ہے پتوں کو کمزور کر رہا ہوتا ہے جب پتے کمزور ہوتے ہیں تو پھل گڑی جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے اس کا کیرے کا عمل شروع ہو جاتا ہے کاشو نہ صرف یہ پھل گڑی کو گرارہ ہوتا ہے نہ صرف یہ پودوں کو کمزور کر رہا ہوتا ہے بلکہ اس کے تھوک کے اندر اس کے جو لعاب ہوتا ہے اس کے اندر ایک ایسا زہریلا مادہ ہوتا ہے جو یہ چوستے وقت پتے کے اندر داخل کر دیتا ہے جس سے سارا پتہ زہریلا ہو جاتا ہے تو کاشو اس سبس تیلہ کا وقت پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اب اسے کنٹرول کرنے کے لئے مارکٹ میں بہت سی دعائیں موجود ہوں گی لیکن ان زہروں کا جب آپ استعمال کرتے ہیں تو سبس تیلہ کو جو کھانے والے مفید کیڑوں ہوتے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسا زہر استعمال کریں جس سے صرف سبس تیلہ مرے نہ تو مفید کیڑوں کو کچھ ہو اور نہ ہی ہماری کباس کی فصل کے اوپر کوئی سٹریس آئے یعنی ہماری کباس کی فصل بھی چلتی رہے پھول گڑی بھی اٹھاتی رہے اور کیڑا بھی مر جائے اور مفید کیڑے بھی محفوظ رہیں تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ فلونی کا مٹ جو زہر ہے اس کا آپ سپریے کریں مختلف کمپنیوں کے مختلف ناموں سے آپ کو مارکٹ میں مل رہے ہوں گے کسی بھی کمپنی کا فلونی کا مٹ جو زہر ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں ساٹھ گرام سے لے کے اسی گرام فی اکڑ کے حساب سے سو لٹر پانی کے اندر حل کر کے اگر آپ اس کا سپریے کرا جاتے ہیں اپنی کپاس کی فصل کے اوپر تو نہ صرف سبس تیلہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے بلکہ اڑتی سوید مکھی وہ بھی کیونکہ اس وقت فصل کے اندر موجود ہوتی ہے تو اڑتی سوید مکھی بھی ختم ہو جاتی ہے یعنی کپاس کی فصل سے سبس تیلہ اور سوید مکھی دونوں کا اگر آپ خاتم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ فلونی کا مٹ زہر کا سپریے کروالیں امید ہے کہ ویڈو آپ کو سمجھا گئے کہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ